اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بلکل نیا گھر ڈیڑی یونٹ چلتے ہیں اندر آپ کو گھر وزٹ کراتا ہوں بڑا خفصت گھر ہے ماشاءاللہ بجلی پانی اور گیس جو ہے وہ گلی میں موجود ہے بلکل ساتھ والے مکانوں میں موجود ہے لیکن اس میں گیس نہیں لگ گئی بارش بھی ساتھ ساتھ شروع ہے تو یہ کارپوچ ہے کارپوچ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصت کام ہوا ہوا ہے بڑا میاری کام ہوا ہوا ہے بہت خوبصت ہوا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے مزا آئے گا یہ پانی کا بور ہے اور پانی کا سوری ٹینکر ہے اور پانی کا سورس جو ہے وہ بور ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوستو یہ واش روم ہے جو عموماً سلیوں کے دیچھے بنایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے اسے سریز ساری اچھی لگی گئے اس طرف سے گیٹ دیکھ لیں اور یہ پھر چھوٹی سی گیلری انہوں نے دی رہی ہے اس طرف یہ پانچ مرلے کا گھر ہے یہ پھر اس کا ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم اور باقی کے کمرے کارپوچ سے اونچے ہیں اور کارپوچ گلی سے کافی اونچا ہے تو یہ اس کے ہم ڈرائنگ روم میں آگے ہیں سامنے وینٹیلیشن ہے اور چھت وغیرہ دیکھ رہے ہیں سیلنگ ہوئی بڑی خونصورتی کے ساتھ لائٹنگ کلر چوائس بہت زبردست اچھا آپ نے مجھے یہ بتانے کی اس طرح یہ خانے سے بنا دی جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جو جاننے والے لوگ ہیں پھر اس طرف سے دیکھ لیں تو یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ رہنا آپ نے میرے ساتھ ویڈیو سکپ نہیں کرنے ویڈیو پوری دیکھا کریں پھر بعد میں آپ قیمت وغیرہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ قیمت کیا ہے اور جگہ کونسی ہے اور لوکیشن کیا ہے تو پھر مزا نہیں آتا ویڈیو پوری دیکھیں گے تو یہ پرابلنس نہیں ہوں گے اور یہ پھر اس کا یہ پھر اس کا فرنٹ لوک ہے جب باگ کار پوچھ میں آتے دو یہ دیکھ لیں اور یہ یہاں فینسی ہے تھوڑا ہی وہ نے ہی کام کیا ہوئے اندر چلتے ہیں بسم اللہ اللہ کے اسے اب دوستو ہم آگئے ہیں اس کے دروازہ باندھ کر لوں یہ ہے جیس کا ڈرائنگ روم اصاری ٹی وی لانچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک واری فیر ماشاءاللہ بہت خوبصت بہت عالی سامنے میڈیا وال بھی ہے نیچے ماربل وغیرہ دیکھ لیں آپ نے پریشان نہیں ہونا میڈیا وال میں نزدیک جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن غزارش یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا وال تک آن پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تو یہ میڈیا وال ہے جی یہ دیکھنے یہاں وہ مختلف بنائے ہوئے ہیں باکس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ ٹی وی کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے کیبل شیبل بھی لگائی ہوئی ہے اوپر یہ باکس وغیرہ ہیں نیچے اسی طرح گرازیں وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ نیچے لوکر بھی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو دکھاؤں تو اس طرف ہے جی کچن بڑا خودصت کچن ماشاءاللہ ہڈ بھی لگا ہوا بڑی خودصورتی کے ساتھ بنا ہوا کچن اس طرح دیکھ لیں اوپن کچن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خودصت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں نیچے پھر اس طرح یہ برطلوں وغیرہ کے لیے اسی طرح اوپر یہ کھول کے نہ دکھا دوں آپ کو یہ دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں بکس وغیرہ اور اس میں یہ دیکھ لیں جی اوپر بھی دیکھ لیں تو مختلف یہ ہڈ بھی لگا ہوا ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اگزاز فین لگا ہوا ہے اور اس کی لیے پراپر اسی طرح سیلنگ کی گئی ہے جیسے پورے مکام کی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر میں آپ کو بیڈروم دکھاؤں تو یہ بیڈروم ہے کافی بڑا بیڈروم ہے تو پانچ مرلے مکام ہے تو بڑا بیڈروم ہے بڑا بیڈروم ہے بڑا خودصف مکام ہے سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے نیچے ماربل ٹائز لگیں گئی ہیں اس طرف سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پھ علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے یہ اوپر تک علماریاں کپڑوں کے لیے اوپر یہ ہے اور اس طرف بھی ہے یعنی پورا کا پورا سٹور انہوں نے اس جگہ پر دیا ہوا ہے نیچے بھی درازیں لگی ہیں نیچے تک ہے یہ شیشہ ہے سامنے اور یہ پھر دوستو ہے واشروم واشروم اس وقت لائد نہیں ہے لیکن یہ انگلیس سیل لگی ہے واشروم بہت اچھی لگی ہیں یہ پھر وینٹیلیشن کے لیے ہے اور اگزاسٹرین کی بھی جگہ ہے دوسرا بیڈ روم دکھاتا ہوں آپ کو جانا آپ نے کہیں نہیں کیونکہ ابھی میں نے اوپر بھی آپ کو دکھانا ہے یہ اوپر بھی بنا ہوا ہے تقریباً سوا یونٹ یا ڈیڑھ یونٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا دوسرے بیڈ روم میں پھر علماریاں یہاں ہیں یہ اس طرح چھت وغیرہ اسی طرح سیلنگ ہوئی براتا ہے اچھا یہ ہماری کنٹہ بھی بنا ہی ہے اچھا سلایڈ والی ہے جی ایسے کھلتی ہے ہاں جی اور اس طرف کو پھر بند ہو جائے گی اور اس طرف والی کھول نہیں ہو تو ایسے کھلے گی اس میں پھر علماریاں وغیرہ دراز وغیرہ بھی ہیں یہ آپ کے سامنے ہاں جی تو یہ ہے جی یہاں کا سسٹم اور پھر یہ اوپر ہے علماریاں وغیرہ اسی طرح وہ بھی ہیں اور یہ چھت آپ نے دیکھ لی اس کی نیچے ماربل لگا ہوا تو یہ لانڈری کا ایریہ ہے لانڈری کا ایریہ بھی ٹھیک ہے اوپر پھر چھت تو بلکل وہ کور ہے یہ واشو میں یہاں انڈین سیٹ ہے اس میں انگلی سیٹ لگی تھی باقی آپ کے سامنے اس کی چھت اوپر تک ہے اس کی چھت کے اوپر سٹور نہیں کیونکہ یہ یہاں کمرے میں ہی کافی جائے تو اوپر لے کے چلتا ہوں آپ کو بڑا خوبصت گھر ہے جی ماشاء اللہ بہت خوبصت یہ نیچے وہ پانی کا سسٹم مگرہ گریل سٹیل کی لگی بھی بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں آسانی کے ساتھ آپ چڑھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ بھی آسانی کے ساتھ چڑھ سکتا ہے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں یہ پھر ماؤنٹی ہے اس کے یہ ہم ماؤنٹی پہ آگئے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ کمرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا چھت بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے یہ سامنے یہ اوپن ٹو سکا ایریا یہ دیکھ لیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ کمرہ بھی دکھاتا ہے یہ اوپر کا کمرہ ہے یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت پورا پورا بیڈروم ہے سامنے آپ کہیں گے کہ بیڈروم تو ہے یہ دروازہ کھولیں گے تو آپ چھت پہ آ جائیں گے یعنی اپنے سہن میں آ جائیں گے اور واشروم جو ہے اس کا یہ واشروم ہے انڈین سیٹ سامنے یہ اور یہ واشروم اور یہ ہے جی واشروم اس پہ چھت وہ پڑی ہوں ہماری دوسری تو یہ پانچ مرلے کا گھر پچیس پچاس ڈائمنشن ہے اس کی پیر مہر علی شاہ ٹاؤن ہے غوس اعظم روڈ ہے اور راولپنڈی کا یہ ایریہ اور ڈیمانڈ پتہ ہے کیا اس سوا یونٹ گھر کی دوستو اس سوا یونٹ گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ دس لاکھ بجلی اور پانی موجود ہے گیس کا میٹر آپ خود لگوائیں گے گیس بلکل ساتھ والے گھر میں موجود ہے بلکل سامنے والے گھر میں موجود ہے اس گھر میں گیس نہیں لگی کیونکہ یہ بلکل ہی نیا بنا ہے تو باقی دائم آئے آپ کے سامنے جی آبادی آبادی یہ بہت بڑا ٹاؤن ہے پیر مہلی شاہ ٹاؤن یہاں سکول کالجز یونیورسٹیاں ہسپیٹلز شاپنگ پلازاز بڑے بڑے برینڈ کے ہوتلز مارکیٹس یہاں موجود ہیں اسی لیے میں عزت کرتا رہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن زور پیس کرلیں یقین کریں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور مجھے بھی ہوگا ہے اور ہم مسلمان جو ہے نا بحیثیت مسلمان کا بحیثیت انسان بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں دوستو کمنٹ زور کیا کریں میں آپ کے کمنٹس کو آنسر زور کرتا ہوں بہت شکریہ